بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا امید ہے سب خوش ہوں گے آباد ہوں گے اللہ سب کو خوش ہوں آباد رکھیں آمین سم آمین آج کا ڈراما ہے صدقے اس پیار کے صدقے بہت ہی زبدست ڈراما ہے پیار کے صدقے اس کے گانے کے اندر آتے ہیں اس پیار کے صدقے بہت زبدست ہے جمعیرات کو آتا ہے ٹی وی پہ ہوم پہ بھی آتا ہے ایئر وائی ڈیجیٹل پہ بھی آتا ہے بہت بہت زبدست ڈراما ہے میں نے سوچا آپ لوگوں کو اچھا لگ رہا ہے میرا ریویو کرنا تو میں کر لیتا ہی اور ریویو اس میں کیا بڑی بات ہے ایک نیا تجربہ سہی اور بہت ہی زبدست ڈراما ہے اس کی سٹوری شکر ہے کافی عرصے بعد پھر کچھ انٹرٹیننگ آیا ٹینشن بہت ہے مجھے لگتا ہے اس ڈرام میں بھی آگے جا کے ٹینشن ہوگی اداکاری کر رہی ہے اور ساتھ میں یہ ان کی عبداللہ آیا ہے عباس ہے میرے خیرم ان کا نام ہے عبداللہ کا کریکٹر بہت زبدست ہے عتیقا اٹو ان کا کریکٹر بہت زبدست ہے ساتھ میں ان کی بیٹی اس کا کریکٹر بہت زبدست ہے سب کے سب اور یہ اداکار زبدست ایکٹنگ کر رہے ہیں سب کے سب ایک سے بڑھ کر ایک اداکاری ہو رہی ہے یہ جناب سٹ temperatures ہیں عتیقا اٹو کے Sign special prince ان کا رشتہ جو ہے ان کی ماں کروانا چاہ رہی ہوتی ہے اور یہ یومنہ زہدی جو اس میں مہجبی ہیں اور ساتھ میں ان کی مدر بڑی خوبصورت سیدھاکار ہے مجھے بہت اچھی لگتی ہیں بہت زیادہ وہ لگتی بڑی پیاری سی ہیں ان کی بیٹیاں بھی کبھی ہیرہ بناتے ہیں کبھی یومنہ بناتے ہیں یومنہ بہت پیئی لگتے ہیں برحال مہجبی آئی ہوتی ہے اپنی ماں کے ساتھ پالر اس کو کچھ لوگ دیکھنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں اس قسط کے اندر جو ہے اور وہ اپنی ماں کو کہہ رہی ہوتی کہ آپ مجھے کس طرح کے پالرز میں لے کر آئیں کسی اچھے پالرز میں لے کر جاتیں اس کی ماں کہہ رہی ہوتی چپ کر کے بیٹھو تیار ہو اور پھر اس سے خیال آتا ہے کہ میں کہہ رہی ہوں اس طرح سے پالر والی کو برا نہ لگے تو ساتھ میں اسے بھی کہہ دیتی ہے کہ بھا جی مائن نہ کرنا اور ویسے بھی ایک معصوم سی لڑکی دکھائی گئی ہے جسے پڑھائی سے کوئی درجس بھی نہیں ہے میٹرک کے اندر وہ پانچ دفعہ فیل ہو چکی ہے اور اب بھی اس کا کوئی نہیں کیونکہ سکول کے اگزام میں وہ فیل ہو رہی ہے بورٹ کی نہیں دیری پیپر مگر وہ اتنا فیل ہو رہی ہے کہ وہ بورٹ کی پیپر دینے کابل ہی نہیں ہے سکول والے دلواتے ہی نہیں ہیں ادھر سے عبداللہ کا جو کریکٹر ہے وہ بھی ایسے دکھائے گیا یہ لادوں میں پلی ہے تو اس لئے نہیں پرسکی اور عبداللہ کا دکھائے گئے کہ اس کے ستیلے باپ نے اس کے اوپر اس طرح کا ٹارچر کیا ہے جو واضح بھی نہیں ہوا اور ٹارچر بھی ہے جس ویسے عبداللہ پڑھائی میں توجہ نہیں دے رہا اور یہاں پہ جناب وہ آتی ہے اپنے آفیس کے اندر پالر سے تیار ہوتی ہے تو واپسی پہ اپنے باپ کے ساتھ گاڑی میں جاری ہوتی ہے تو اس کی ماں اسے لے کر آتی ہے آفیس کے اندر اور وہاں پہ باس سے دیکھتا ہے سوچتا ہے یہ تو وہی لڑکی ہے جس سے میں شادی کہنا چاہتا تھا مگر یہ مجھے لیٹ پی لی ہے اس کی ماں اور جو ان کا منشی ہوتا ہے اسے سمجھ نہیں آتی وہ سمجھتے ہیں شاید ہمارا باس جو ہے نا بڑا ہی نیک دل ہے اور منشی کہتا ہے بھئی یہ میری بیٹی ہے آپ مائنڈ مت کی جائے گا اگر اس کی کوئی بات آپ کو بری رگی ہے تو عبداللہ بڑے ارام سے عبداللہ کا جو باپ ہے سٹیپ فادر وہ بڑے ارام سے ہس پڑتا ہے اور کہتا ہے نہیں یہ غلط ٹائم پہ غلط لوگوں میں آگئی اور کہتا ہے اب یہ جوس پی کے جائے گی اس کے ماں باپ بڑا لانڈلی ہوتی ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں بیٹی کو کہ بس اب جوس آ رہا ہے ادھر سے عبداللہ کا ریزلٹ آتا ہے تو اس کا باپ اسے کافی ڈانٹ ہوتا ہے پچھلی کسمس کا ریزلٹ آیا تھا پہلی اپیسوڈ میں جس میں وہ میت کے اندر بہت اچھا ہوتا ہے اور وہ پڑھنا چاہتا ہے اس کا باپ اسے بزنس کروانا چاہتا ہے یعنی کہ وہ بچے کو اس طرح سے پال رہا تھا کہ بچہ آگے بڑھ ہی نہ سکے وہ آگے نہ بڑھے گا نہ مجھ سے آ کے مقابلہ کرے گا ادھر سے یہ لادوں میں پلی ہوئی ہے اور اس کو لاد کی وجہ سے یہ نہیں کر سکی پڑھائی بس اس طرح سے انہوں نے ایک فنی سی سیچویشن بنائی ہے ڈرامے کی اور بڑا اچھا فنی سی ہے پی ٹی وی پہ بھی آتا ہے اور اے آر وائی پہ بھی اس کے اندر کریکٹرز ابھی پہلی اور دوسری اپسوٹ میں تو صرف ہمیں کریکٹرز کی ہی جانکاری ہو رہی تھی کہ بھئی آپ دیکھیں اس کے اندر کون کون سے کریکٹرز ہیں کیا کیا رول ہیں تو اس میں اب پتہ چلے یہاں پہ وہ عجیب سی سیٹی بجھا کے کچھ سوچ رہا ہوتا ہے اس کی سوچ سے تو ایسے لگتا ہے نا کہ وہ کچھ نیگٹیوی کرنا چاہ رہے اور مارشل ایکٹرز اتنے زبردست ہیں کہ ان کی ایکٹنگ سے ہی پتہ چلتے دوسرے بہن آتی ہے اپنے بھائی کے پاس عبداللہ کی بہن کہ تم اپنی اس کلاس فیلو کو کال کرو جس سے تم پسند کرتے ہو تو عبداللہ کہتا ہے نہیں یعنی وہ بچارہ شرمیلہ سا ہوتا ہے درہ سہمہ سا ہوتا ہے کیونکہ اسے بچون سے دبا کے رکھا گیا ہوتا ہے تو وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں کیسے کال کروں اسے وہ نراضی نہ ہو جائے اور وہ اپنی بہن کہتا ہے نہیں 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 میں کال نہیں کرتا اس کی بہن کہتی ہے نہیں تم کال کرو اسے اور وہ پھر جب بہن اسے بار بار کہتی ہے تو وہ فون کرتا ہے آگے وہ بھی تو اتنی کوئی ایج والی نہیں دکھائی بشک یونیورسٹی میں دکھائیں مگر بہت ہی زیادہ چھوٹی وہ ذہن والے بچے دکھائیں ہیں کہ جنہیں ابھی کوئی خاص توجہ نہیں ہوتی کسی چیز کی طرف وہ اسے کال کرتا ہے وہ پارٹی پہ ہوتی ہے کہتی ہے کل بھی تم نے مجھے کال کی تھی روز کال کر رہا تمہیں کیا ہو گیا کیونکہ عبداللہ اسے بار بار کال کر رہا ہوتا ہے اس کی بہن کہتی ہے کوئی بات نہیں یہ تمہیں پسند نہیں کہا رہی تو ہمارے ایک آرلڈ کی جاننے والی ہے میں اسے کہہ دوں گی وہ کہتا ہے نہیں مجھے تو اسی سے کرنا ہے پھر جیسے بہن بھائی آپس میں تھوڑی سی نوک جھونک کرتے اور کہتے ہیں میں تو تمہیں ویسے ہی دیکھ رہی تھی یعنی کہ وہ دیکھ رہی ہوتی کہ اس کا بھائی کس طرح تک جارتا ہے یہ شانزے ہے اور شانزے بڑی پیاری سی لڑکی رکھی ہے انہوں نے یشما اس کا نام ہے رجنت ہاں ایسے ہی ہے برحال شانزے جو کہتی ہے اسے کیا مسئلہ ہے کیوں میرے پیچھے پڑ گیا یہ کیوں وہ پارٹی پہ آئی ہوتی ہے جیسے امیر بچوں کے امیر لوگوں کی دکھائی گئی ہیں پارٹیز انجوائیمنٹ زیادہ تر وہ لوگ بچوں پہ اتنی خاص توجہ دیتے ہیں کچھ نہیں بھی دیتے بس مکس اپ ہوتا ہے بس صحیح ہے بچے ہمارے پڑھ رہے ہیں ان کے گریٹس ہی آ رہے ہیں تو وہ صحیح ہیں وہ اتنا ڈیپلی نہیں جاتے کیونکہ ان کے پاس ٹائم بھی نہیں ہوتا ادھر سے یہ ماں باپ خوش ہوتے ہیں چلو رشتہ تو آیا کیونکہ جو بھی رشتہ آتا ہے کوئی نہ کوئی جسے پچھلی قسم میں بھی دکھایا گیا تھا یہ یومنا کا کوئی بھی رشتہ آتا ہے تو کوئی نہ کوئی شرارت کر دیتی ہے جان بوجھ کے نہیں ویسے ہی اسے شرارت ہو جاتی ہے اور اسے ذہن میں آتا ہے کہ ہر دفعہ میں فیل ہوتی ہوں اور میرے ٹیچر کہتی ہے تم مہجبی اس دفعہ بھی فیل ہوگی اس دفعہ بھی فیل ہوگی تو اسے ڈاکٹر جو ہوتا ہے اس کا جو رشتہ آیا ہوتا ہے وہ بار بار پوچھ رہا تھا آپ کونسی یونیورسٹی میں ہیں اور وہ بیچاری پریشان ہوئی بیٹھی ہوتی ہے تو اینڈ میں وہ کہہ دیتی ہے میٹرک اتنے میں اس کی ماں کہتی ہے میں نہیں پڑھاؤں گی تو کہتی ہے میں پڑھنا ہی نہیں چاہتی آپ کیا پڑھائیں گی تو بس وہ ہی پہ اسے رنگ پہنہا دیتی ہے اور رنگ کے لیے ان کی وہ جو ہوتی ہے جو سوری میٹ کہہ رہی ہے جو ان کے رشتہ لے کر آتی ہے رشتہ کروانے والی آنٹی تو وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم رنگ مت پہنہا اور لڑکی کی ماں رنگ پہنائے گی اور ادھر سے بس پچھلے خیال یہ آ رہا تھے کہ فیلئر فیلئر یہ نہ میرے سسرار والوں کو پتا چل جائے کہ میں پھر فیل ہو گئی ہوں میں تو شادی کرنا چاہ رہی تھی اور جیسے بچوں کی سوچ دکھائی گئی ہے کہ مجھے کپڑے زیور اور ویسے بھی جتنی کم عمر لڑکیا ہے وہ یہی سوچ ہوتی ہے ان کی تقریبا نہیں کہ ہم کپڑے پہنیں گے زیور پہنیں گے تصویریں ہوں گی فوٹو شوٹ ہوگا اور کوئی روک ٹوک نہیں ہوں گی باقی کے حالات تو پھر جیسے جیسے آتے ہیں کہ ماں باپ بھی خوش ہو جاتے ہیں چلو بھئی خیر سے رشتہ ہو گیا بیٹی اپنے گھر کی ہو جائے گی ادھر سے بیٹی بھی خوش ہو جاتی ہے کہ چلو میری منگنی ڈاکٹر کے ساتھ ہو گئی ہے اسے اس میں خوش ہوتی ہے باپ اس میں کیونکہ وہ اکلوتی بیٹی ہوتی ہے اور اس کا بتائیں گے کہ بھی سارے جو ہے نا سب کچھ اس کا ہوتا ہے اتنے میں اسے پوچھتے ہیں کیا پھکانے یہ اسے یاد آتا ہے ویٹر کا مٹن کڑھائی مٹن ساری چیزیں جب وہ کہیں ہوتل میں جاتے ہیں کھانا کھانے تو وہ فوراں اپنی ساس کو بتا دیتی ہے مٹن کڑھائی مٹن کورما اور اس طرح کی ڈشیس کے نام لے لیتی ہے ساس سے بخوش ہو جاتی ہے مٹھائی کھنانے لگ جاتی ہے اور ساس بھی بڑی اچھی دکار ہے ہمارے بچ پر میں یہ بڑی ینگ سی آتی تھی ان کا مجھے نہیں آتایا بعد میں نے چیک بھی نہیں کیا برحال اچھے اداکار ہیں سارے کے سارے اوورال ڈراما بہت اچھا ہے ہم کے ویسے بھی ڈراما بہت اچھے ہوتے ہیں بلکہ میرے خیال میں تو ہمارے ڈراماز بہت اچھ ہیں سارے کے سارے اور اوچھکا ڈراماز کا ٹرنڈ بھی بہت اچھا چل پڑ ہے ایک سبک امیز بھی ہیں اور سمجھایا بھی جا رہا ہے اب سمجھنے والے جو سمجھیں یہ تو ان کی مرضی ہے نیگٹیف سوچ والے نیگٹیف لیں پوزیٹیف سوچ والے پوزیٹیف لیں ادھر سے یہ بیٹی صاحب اپنی اممہ کے پاس آئی ہے اور انہیں بتا رہی ہیں کہ آپ نے عبداللہ کے ساتھ زیادتی کی ہے اسے سارا کا سارا اس کے ستیلے باپ کے ذمہ لگا دیا تھا تو اس کی ماں کہتی ہے بیٹا جب تم خود ماں بنو گی تو تمہیں احساس ہوگا میری مسائل کا وہ کہتی ہے آپ کی بات صحیح ہے وہ تھوڑا سا شرمندہ ہو جاتی ہے جیسے آج کل کے بچے ہیں تھوڑا سا ہائپر ہو جاتے ہیں ماں باپ کچھ کہیں انہیں یہ سمجھ نہیں آتا کہ ماں باپ کیوں سمجھا رہے ہیں اس میں بھی وہی کیا گیا ہے مگر بچی بھی صحیح کہہ رہی ہے کیونکہ بچی نے اپنے ستیلے باپ کی بچپن کی وہ باتیں سنی ہوتی ہیں جو وہ اپنی ماں کے ساتھ کر رہتا ہے کہ بھئی سب جداد پہ ہر چیز پہ میرا حق ہے میں نے اپنے نام کروائی ہوئی ہے اب وہ بیٹی اپنی ماں کو بھی نہیں سمجھا سکتی کیونکہ ماں کی آنکھوں کے اوپر پٹی بندھی ہوئی ہے اپنے شوہر کی محبت کی اسے کچھ غلط لگی نہیں رہا وہ سمجھ رہی ہے کہ بچے جیسے بچے ہوتا ہے نا کہتا ہے کہ بھئی ستیلہ باپ کیوں آ گیا تو بیٹی اکسپٹ نہیں کر سکی بیٹے نے کر لیا ہے نا جان بیٹی اس کی اس لیے جانتی تھی اور بیٹا بچارہ محصومیت میں مارا گیا اور صحیح دکھا رہے ہیں جو آپ کو بچپن سے تربیت ملتی آپ سیم ویسے رہتے ہیں ساری زندگی ہاں بہت زیادہ آپ کو تنگ کیا جائے کچھ اککل آجائے پھر بھی کہیں ایک نرم سا گوش آن بندوں کے لیے رہی جاتا ہے جو آپ کو پالتے پوست ہیں ان کے لیے آپ کے ذہن میں غلط نہیں آتا تو یہی حال اس میں عبداللہ کا دکھایا گیا اور اینڈ میں آج کی کس کے اینڈ میں ہی دکھایا گیا کہ عبداللہ بار بار شانزے کو کال کر رہتا ہے اور یہاں پہ اس کی بیٹی یاد کر رہی ہے اتھیکارڑوں کو دکھائے گیا یہاں پہ اس کی بیٹی یاد کر رہی ہے کہ میرا ستیلہ باپ بچپن میں اس کا بچپن دکھایا گیا ہے وہ پیچھے ٹھہری سن رہی ہوتی ہے جب اس کا باپ اپنی ماں سے باتیں کر رہتا ہے کہ سب کچھ میرا ہے وہ تو بچے ہیں اس کی بیٹی کی شادی ہو جائے گی وہ چلی جائے گی اپنے گھر اور جو بیٹا ہے اسے میں اس قابل نہیں رکھوں گا کہ وہ بزنس عمال سکے اس طرح سارا بزنس میرا ہو جائے گا یہ ایک دن وہ جب پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے بچی ٹھہری ہوتی ہے مگر وہ زیادہ اگنور کر جاتا ہے اب بچی یہی بات اپنی ماں کو نہیں سمجھا سکتی ادھر عبداللہ شانزے کو بار بار کال کر رہا ہے اور شانزے کہہ رہی میں تمہارا نمبر بلوک کر دیں کہتا کر دو میں اور نمبر سے کال کر لوں گا وہ اپنے نوکروں سے سیل فون رہے کے بار بار اسے کال کر رہا ہوتا ہے اس کا ذہن بہت ہی چھوٹا دکھائے گی بہت ہی معصوم بچہ دکھائے گیا کوئی چلاکی نہیں ہے کوئی اس کے اندر یہ نہیں ہے بس اس کے اندر ایک سمپل سا بچہ دکھائے گیا وہ اپنے نوکر سے موبائل فون لے کے ڈیفرنٹ نمبر سے اسے کال کر رہا ہوتا ہے آخر وہ بہت زیج ہو جاتی ہے شانزے پھر اسے کہتی ہے کہ ہم کل بات کریں گے آج تم آرام سے رہو اب مجھے کال مت کرنا کیونکہ وہ دیکھ چکی ہوتی ہے کہ وہ بار بار ڈیفرنٹ نمبر سے کال کر رہا ہے ادھر اس کا باپ جو ہے نا وہ اپنے منشی کی بیٹی یعنی کہ مہجبی کو یاد کر رہا اس کے ذہن میں بار بار مہجبی آ رہی ہوتی ہے اور مہجبی اپنے منگیتر کے ساتھ بات کر رہی ہوتی ہے اور جب اس کے منگیتر یہ نوکر سے جب وہ پھون لے کے بات کرتا ہے کوئی خان سامہ سے اپنے چیز سے اور یہ یشما کو یشما نہیں شانزے کو بار بار کال جب شانزے بہت آجیز آ جاتی ہے ادھر سے وہ یمنا کو کال کرتا ہے اس کا منگیتر تو وہ کہتی ہے آپ نے مٹھائی کے لیے پھون کیا ہاں مٹھائی بہت اچھی تھی دوبٹہ میں نے ابھی تک پہنا ہوا ہے سمپل سی وہ باتیں کیونکہ اس کے ذہن میں اتنی کوئی باتیں سکول لیول ہوتا ہے سکول لیول پر ایسے آج سے دیکھا جائے تو پندرہ بیس سال پہلے تو یہی روٹین تھی اب ذرا تھوڑا چینج ہوگی اتنی معصوم رچیاں ہوں گی مگر اتنی زیادہ معصومیت نہیں ہوتی کہ بھئی آپ نے مجھے مٹھائی کے لیے کال کیا دوبٹے کے لیے کال کیا بہت اچھا لگ رہا ہے یہ اتنے دنوں بعد یہ چیزیں معصومیت اچھی لگتی ہے ہمیشہ سے اور آپ کو میرا چینل پسند آئے تو پلیز لائک کریں سبکرائب کریں کلک دا بیل بٹن اور انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ اپنے ولاگز بھی شیئر کروں گی اور بیکنگ بھی کوکنگ بھی جو میرا ہے مین مورل اور یہ تو میرا نیا تجربہ ہے ریویو کرنا ڈراموں کا مجھے اچھا لگ رہا ہے کیونکہ میں ڈراما دیکھتی ہوں تو میں نے کہا کیوں نہ اسے ریویوی کر لیا جائے اور یہ اینڈ میں دکھا رہے ہیں وہ شیشے میں اپنے آپ کو دیکھ رہی ہے ادھر سے اس کے شوہر کو دکھایا جا رہا ہے ادھر سے شانزے ادھر سے یہ مہجبی اور اس کے منگے ترک ادھر شانزے کو اور عبداللہ کو اور یہاں ہی پہ ڈراما ہمارا اینڈ ہو گیا ہے اور ہم بھی اب آپ کو کہتے ہیں اللہ حافظ